شاہ عبدالعزیز محدث دلوی جو شاہ ولی اللہ دلوی المتوفہ 1176 کے بیٹے ہیں اور یہ وہ خوشنسی بیٹا ہے جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اون کرتے ہیں توفہ اسنا آشریہ بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ انہی کے فتاوہ ہیں جو پوری دنیا میں جناب کہا جاتا ہے جی شیعوں کا بڑا علمی رد کی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دلوی نے یہ ان کے فتاوہ عزیزی جو ان کے فتوے چھپے ہیں فتوے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا اپینین ہے جو وہ لکھ رہے ہیں اس کے پیج ٹو ففٹی ون پر یہ لکھتے ہیں علمائے ما وراہن نہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطائے اجتہادی کی بنا پر تھیں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں لیکن پھر وہ لکھتے ہیں محققین اہل حدیث نے اہل حدیث واہ بھی نہیں جو یعنی اہل حدیث وہ سکول اف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے روایتوں اہدیث کی روشنی میں یہ چیز دریافت کی ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے یعنی اس میں نفس کا لالت شامل تھا یعنی حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگیں نفسانی خواہشات سے خالی نہیں تھیں اس تعمت سے خالی نہیں کہ جناب زن نورین حضرت عثمان کے معاملے میں جو تاثب امیہ اور قریشیہ میں تھا یعنی بنو امیہ اور بنو عاشی میں جو اختلاف تھا اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے جس کا غائت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتقب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں یہ کون لکھ رہا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دلوی توفہ اسنا عشریہ علی سرکار فتاوہ عزیزی میں پھر انہوں نے عربی میں لکھا ہے والفاسق قابل لانت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہم لانت نہیں بیجیں گے فاسق ہیں کبیرہ گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں لانت نہیں بیجیں گے تو اگر مراد برا کہنے سے اس قدر ہے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے تو بلا شبا اس عمر کا ثبوت محققین پر واضح ہے وہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ کی غلطیوں کو برا کہنا ہے اس فعل کو برا سمجھنا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اسے غلط نہیں سمجھتے اگر برا کہنے سے مراد لانت کرنا اور گالی دینا یعنی لان و شتم کرنا ہے تو ماذ اللہ کے اہل سنت سے کوئی شخص یعنی اس قسم کی حرکت کرے ان کا ہم سبو شتم کے قائل نہیں اور یہ جناب مہدسین کا جگرہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سبو شتم کے قائل نہیں ہے جو خود حضرت علی پر سبو شتم کرواتے رہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو مخالفین کو دعائیں دے اور علمی اختلاف رکھے اور بنو امیہ کا شیعہ وہ ہے جو سبو شتم کرے